اسلام علیکم دوستو یہاں نسل بڑھتی ہے اور پھلتی پھولتی ہے ان کی عمریں ہزاروں سال تک طویل ہوتی ہیں یہ اکثر و بیشتر قبرستانوں اور ویران جگہوں کو اپنا مسکن بناتے ہیں اس کے علاوہ گھروں کی چھتوں پر بھی یہ مخلوق رہا کرتی ہے اسی لیے شام میں سورج غروب ہوتے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹے بچوں کو چھتوں پر چھوڑنے سے منع فرمایا ہے جنات نامی یہ مخلوق انسانی زندگیوں میں بھی دخل اندازی کرتی ہے اور یہ بات قرآن و سنت سے ثابت ہے قرآن مجید میں ارشاد باری طالع ہے اور وہ لوگ جو کے سوتخور ہیں کھڑے نہیں ہوں گے مگر اسی طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خبتی بنا دے سورہ بکرہ آیت 275 امام ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یعنی وہ قیامت کے دن اپنی قبروں سے ایسے کھڑے ہوں گی جس طرح کہ مرگی والے کو دورے کی حالت ہوتی ہے اور شیطان اسے خبتی بنا دیتا ہے اس کے علاوہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ابن آدم میں اس طرح دوڑتا ہے کہ جس طرح رگوں میں خون بعض اوقات جنات انسان کو شہوت خواہش اور عشق کی بنا پر متاثر کرتے ہیں جس طرح کہ ایک انسان دوسرے انسان کو متاثر کرتا ہے اور بعض اوقات بغض سزا اور انتقام کی جذبے کے تحت بھی جنات انسانوں کو تکلیف و عیزہ پہنچاتے ہیں مثلاً اگر کوئی انسان نادانستہ طور پر انہیں نقصان پہنچاتا ہے یا پھر وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ انسانوں نے جان بوجھ کر انہیں تکلیف دی ہے مثلاً کسی انسان کا کسی جن پر غلطی سے پشاپ کر دینا کسی جن پر پانی بہا دینا یا کسی جن کو غلطی سے قتل کر دینا حالکہ انسان کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا چونکہ جنوں میں جہالت اور ظلم کا مادہ بہت زیادہ ہے تو وہ اکثر اس انسان کی خطا کی سزا اس کے فیل سے بھی زیادہ اسے دیتے ہیں جبکہ بعض اوقات بطور کھیل کود مزاک یا پھر شر کی بنا پر بھی جنات کی طرف سے انسانوں کو ستایا جاتا ہے یوں تو جنات کی شرارتوں اور ان کے انسانوں پر مظالم کے حوالے سے تاریخ میں بہت سے واقعات مشہور ہیں لیکن تاریخ کی کتابوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایسے جلیل القدر صحابی کا تذکرہ بھی ملتا ہے جو جنات کی شرنگیزیوں کا شکار ہو کر موز سے ہم کنار ہوئی ان صحابی کا نام حضرت سعاد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہو تھا آپ مدینہ کے قبیل خزرج کے سردار تھے اور آپ کا شمار ابتدائی صحابہ میں ہوتا ہے اگرچہ انسار میں سے کوئی ایک آدمی بھی لکھنا نہیں جانتا تھا لیکن سعاد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہو دور جہلیت میں بھی انتہائی امدگی سے عربی لکھ لیا کرتے تھے اس کے علاوہ آپ تیراکی اور تیر اندازی میں بھی خوب مہارت رکھتے تھے غزوائے خندق غزوائے خیبر اور فتح مکہ کی مواقع پر انصار کی قبیلی خزرج کا علم حضرت سعاد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہو کی ہاتھوں میں رہا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہو ہی میدان جنگ میں انصار مدینہ کے سردار ہوا کرتے تھے سعاد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہو نے سن پندرہ حجری یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہو کی دور خلافت میں وفات پائی قدیم تاریخی روایات میں ملتا ہے کہ آپ کی موت جنات کی ایک جماعت کے حملے کے نتیجے میں واقع ہوئی روایات کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہو کو جنات نے اس وقت شہید کیا جب آپ ایک سراخ میں پشاپ کر رہے تھے اور اس سراخ میں جنات کا ٹھکانہ تھا حضرت قدادہ فرماتے ہیں کہ سعاد بن عبادہ پشاپ کرنے کی کوشش میں گئے پھر لوٹ کر کہنے لگے کہ مجھے پشت میں کچھ تکلیف محسوس ہو رہی ہے اور پھر چند لمحات بعد ہی وہ وفات پا گئی اس وقت مسکورہ سراخ میں رہنے والی جنات نے باعوازی بلند کہا خزرج کے سردار سعاد بن عبادہ کو ہم نے قتل کیا ہے انہیں دل پر دو تیر مارے ہیں اور نشانہ خطا نہیں ہوا یہی روایت محمد ابن سیرین سے بھی مروی ہے لیکن ان کے الفاظ میں سراخ والی جگہ کی بجائے ایک کولا کرکٹ پھیکنے والی جگہ بیان کی گئی ہے جہاں حضرت سعاد بن عبادہ نے پشاپ کیا یہ دونوں روایات آگے پیچھے مستدرک للحاکم میں موجود ہیں جنات کے حملوں اور ان کی شرنگیزیوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہر کام اللہ کے ذکر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کری خاص کر آیت القرصی پڑھ کر کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے بے شک جو اسے پڑے گا اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ صبح تک کے لیے مقرر کر دیا جائے گا اور شیطان اس کے قریب بھی نہیں بھٹک سکے گا صحیح بخاری اور اسی طرح معوزتن یعنی کل آوزو برب الفلک اور کل آوزو برب ناس کی تلاوت بھی انسان کو جنات کی شرنگیزیوں سے بچانے میں معوین ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو انسانوں اور جنات کی شر سے محفوظ و معمون رکھی ارے فرنڈز ایک منٹ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی ارے ارے ڈھرئیے مت یہ بلکل فری ہے